آپ جس سے عبدالسٹار خان نیازی رحمت اللہ لے آپ داتا صاحب زیارت واسے اندر گئے تو رزوی صاحب نے آپ دی جوتیاں اٹھائیاں جوتیاں اٹھا کے سر تے رکھیاں عبدالسٹار خان نیازی دی جوتیاں اٹھا کے آپ نے سر تے رکھیاں جدو تک نیازی صاحب زیارتے کھڑے رہے آپ نے جوتیاں تلے نہیں رکھیاں جوتیاں رزوی صاحب دے سر تے رہیاں جدو نیازی صاحب آئے آپ نے جتی اپنی پکڑی نل صاحب کر کے نیازی صاحب دے پیرے پائی اور فرمایا اے او لوگن کہ جنا ایک سانس بھی حضور دے ذکر دو بغیر نہیں لئے تو ریزوی صاحب ایت سو بڑا کیوں عدد بھوندہ یا ایک جامعہ نظامیہ دا مدرس سے اول امام السرف ہوئے تو عبدالستار خان نیازی دے جوڑے چاہ کے جتی نل صاحب کروئے تو دلیل ہے کہ اس جھنے دا رشتہ ہمیشہ اس بندے نل لیا جس گل حضور دے کی تھی کیونکہ ریزوی صاحب اس نے مثال دیں دے کہ نیازی صاحب اور نورانی صاحب ایک جزیرچ گزرے جی تھے سارے جزیرچ عیسائیان انہاں عیسائیان کسے گل پچھے کون لوگن انہاں دستیا کہ اے او لوگن جو محبوب دے دین دے اس ٹیم پہرے دار ہیں تو اس ٹیم عیسائیان کیا جس دین دے اے جہ چہرے پہرے داروں میں اے دین جھوٹا نہیں ہو سکتا جس دین دے پہرے داروں میں اے دین جھوٹا نہیں ہو سکتا اے بابے جی دے جذبہ آپ دے نال دے پڑھا نہ لیں مولانا آپ دے سبان صاحب فرمیندن میں بابا جی نوے کیا کہ بابا جی دے یہ خصوصیتہ جدو نیازی صاحب دے نورانی صاحب دے تقریر ہو گیا آپ دے ہاتھیں کلم پینسل ہوندہ ہی آپ جڑی گال سننے نا ڈیری تے لکھ لیں گے دیا اور لکھ علماء اور طلب آدھ سامنے بیان کر دیا ساڑھے اکابر نے ایک قربان نہیں دیتی ساڑھے اکابر نے ایک قربان نہیں دیتی تے تاریخ جڑی اکابر ساڑھے نے قربانیاں دیتی ہیں نیجویں دیتی ہیں کہیں نہیں عبدالستار خان نیازی گرفتار ہو گئے نا اور اس گرفتار یہ جو آپ نے آپ دے بارے فوج فیصلہ کیتا ہے نظامی ویکھو فوج نے آپ دے بارے فیصلہ کیتا ہے سزائے موت سنائی کیا کیتا نیازی صاحب نے سزائے موت سنائی جب اس نیازی صاحب نے سزائے موت ہوئی آپ اس وقت فرمایا کہ ست مئی نو میں نو سزائے موت دا پیغام ملیا ست مئی دی شام لاؤں میں اس موت دے انتظار ہے جڑی کہ جڑی میں نو فوج نے سزائے سنائی آئیے پتہ نہیں قدو پوری ہوں دی گئے میں اس منتظر ہی چریہ کی قدو پوری ہوں سی آخر کار چودہ جا کے میں نو اس سزائے پھنسی نو سزائے عمر قیدی تبدیل کر دیتا گیا پھر سنیا گیا کہ عمر قیدی نہیں میں نو زمانہ ترہا کر دیتا گیا آپ بہر نکلے کہ کس نے پوچھا ہی نیازی صاحب کتنی عمر ہے آپ نے فرمایا اٹھ دن تسات رات تھی انہوں نے پوچھا جناب کیوں آپ نے فرمایا باقی ساری زندگی بے وفا یہ جو ذر گئے ایت علمہ جیسے رسول اللہ نے وفا ہوئی جدو سزائے موت ہوئی ادھا فرمایا ست رات تھی اٹھ دن وفا ہو سگی ہے کیونکہ اس دور چنم اندسیاتا سزائے موت ہوئی تو میرا سر خوشی تو فغرال بلاند ہو گیا کہ میرے جیسے لوگندی قربانی حضور دیبار کا قبول ہو گئی موسیقی